بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین بڑی اہم ایک سازش اور ایک بڑی خبر سب سے پہلے سولہ جماعتیں سینکڑن کے ممبران چار درجن نیوز چینلز اخبارات اور دس درجن سے زیادہ انکر اور صافی ہیں وفاق میں تین صوبوں میں اور پی آر کمپنیوں کا ڈھیر اس کے باوجود عمران خان کے مقابلے میں سازش نہیں ہوئی یہ بیانیاں دینی کے خود ڈی جی آئی اس پی آر کو ٹاک شو کرنے پڑھ رہے ہیں خود آکے لوگوں کو بتانا پڑھ رہے ہیں دیکھیں کل رات کو لوگوں نے یہ سازش اور مداخلت اس معاملے کو تقریبا دیا تھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر یہ کیوں ڈی جی آئی اس پی آر نے کانفرنس کی اور اس مدے کو دوبارہ جگایا اور یہ کیوں باجوا مست گو کا ٹرینڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہٹ ہو گیا ہے کہ اب جو چین گن کا ٹوئر ہے وہ بری طرح فلاپ بھی ہو گئے اس کی وجہ کہ دیکھیں انہوں نے ایک صاف کہہ دیا کہ ہم کسی کے کیمپ میں نہیں ہیں اور امریکہ کے بنے ہوئے ہتھیار سب سے بہترین ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کو ابھی جی ایف تھنڈر چین نے دیئے ہیں وہ بھی ڈیفرٹ پیمنٹس پر آپ کو ایس پور ہنڈرڈ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ چین کا سامان ٹھیک نہیں ہے چین کو ظاہر ہے بڑا برا لگا اچھا ہمارے اتھیار ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ جو پراپٹی ڈیلرز ہیں ان کے لیے واقعی نہیں ٹھیک صرف سپاہیوں کے لیے ٹھیک ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گرائی گئی حکومت کے وزیر خارجہ کو بیرون ملک دورے سے دعوتیں ملنا شروع ہوگی جبکہ جو حکومت کے وزیر خارجہ ہیں آرمی چیف ہیں اور وزیراعظم ہیں ان کو دیکھیں کہ اس طرح آگے سے نہ کیا گا اور اب میں آپ کو بھی آگے بتاتا ہوں اسی لیے فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں جی بیرونی سازش نہیں تھی کوئی ثبوت نہیں ملا اب یہ بیان دراصل چین اور ترکی کی طرف سے جو سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہیں انہیں چین اور ترکی کے دورے کی اب دعوت ملی ہے تو ایسے میں انہیں بڑا برا لگ گیا غصہ آگیا کیونکہ چین اور روس بقیدہ طور پر میدان میں اترنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا امنان خان بھی اب یہی کوشش کر رہے ہیں ان تمام ممالک کو اب ساتھ ملائیں گے کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی سہی جب آپ کے اپنے فوجی جرنیل سازش میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر سازش میں ان دوستوں کو کیوں نہ مدد لیں جو ہمارے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہوئے چین، روس، ترکی، ایران اور ملیشیا کے ساتھ اب دورے شروع ہوں گے آپ دیکھیں گے ہوتا گیا سب سے پہلے دیکھیں انہوں نے بڑے عرصے سے ایک فاصلہ رکھا ہوا تھا کیونکہ امریکہ کی پولیسی صرف ایک ہے میں آپ کو بنیادے تین بتاتا ہوں کہ چین کو پاکستان سے دور کرنا ہے اب ان کی کوشش کیا کریں گے اب یہ سارے نیوٹرل کے شاہ محمود کے خلاف آپ پروپاگنڈا ہوگا کہ جی امران خان کو کٹنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ بوکلار کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے کبھی کہنا ہی نہیں دیکھیں شاہ محمود ریاست کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے ریاست کے خلاف سادش کر رہے ہیں اسی لئے ان مبالک کے ساتھ اندرون خانہ اب ڈیل ہو رہے ہیں اب دیکھیں ایران نے بقیدہ طور پر بلاول زرداری کی موجودگی میں امریکہ کو لطاڑا اور یہ بات صاف صاف بلاول کے مو پر کھری کھری سنائی کہ آپ ایک نیا سارا سیاسی نظام لپیٹ دیا جاتا ہے مطلب یہ شرم کا مقام ہے کہ آپ کا وزیر خارجہ کھڑا ہے اور وہ آگے ایران کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ پی فور کے ایک جمع ایک جو مبالک ہے اس میں جس میں یوکے جرمنی ہے اور چائنہ رشیہ ہے ان کو چھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ ایران ایک خود مختار ملک ہے ہم ڈکٹیشن نہیں لیتے ہم کسی معاہدے میں اگر ہم نے جانا ہے ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے معنیوں میں انہیں بات صاف مو پہ کہہ رہے ہیں اور یار آپ لوگ پھر مانگنے آگئے ہیں کہ آپ تو ایک فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اب یہ اخباری اطلاع تھا پڑھنے ساری بلاول زرداری نے ان سے کہا ہمارے ملک میں گیس نہیں ہے ہمارے ملک میں تیل نہیں ہے ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے لوٹ شیڈنگ ہے تو مجھے تو یہی لگتا ان کا ایک ہی جواب ہوگا بھائی آپ کے پاس صرف شرم نہیں ہے آپ کے پاس دل نہیں ہے آپ کے پاس کلیجہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ گیس پیٹرول گندم سب کو آپ مل رہا تھا آپ اٹھا کے مو ادھر مانگنے آگئے ہیں اب دیکھیں گیس کے جو منصوبے اگر آپ جاری رکھیں گے تو آپ کو پہلے انکل سام سے اجازت لینی پڑتی ہے ماضی میں انہوں نے کہا ہوگا بلاول سے کہ آپ کے ابو بھی یہاں گیس لینے آئے تھے بلوچستان تھا گیس کی پائے پلان لے کے وہاں چھوڑ گئے آگئے ان کی اتنی جورت نہیں بنی کہ اسے پاکستان کے اندر تک لے کر جاتے آپ پھر گیس مانگنے ہمارے پاس آگئے ہم آپ کو کیا دیں آگے سے اپنے بڑوں کو بھیجیں کہ جس طرح وہ اس وقت امریکہ کی خوشامت کر رہے ہیں ان کی ڈکٹیشن مانگ رہے ہیں اور دیکھیں افسوس اور ظلم کی جو سب سے بڑی انتہا ہے کہ امریکہ میں اب جو پاکستان میں امریکہ کا سفر ڈانلڈ بلوم لگ رہا ہے اس نے بھی صدر مملکت کو اپنی تائناتی کے کاغذات جمع نہیں کرائے اور وہ فورن آفس میں جا کے ملاقاتیں کر رہے بلاول سے اور سٹاف سے اور لوگوں سے اور یاد رکھیں یہ شخص کون ہے یہ لیبیا میں کام کر چکا ہے اور لیبیا میں کیا ہوا کذافی والا حال آپ دیکھ لیں تونیزیا میں کر چکا جروسلم اسرائیل میں کابل کوئیت پلسطین ان سب جگہاں پر کر چکا اربیک بڑی زبردست بولتا ہے اور کام تین ہے صرف چین کا انفلونس سیاسی تجارتی اور ملٹری یہ ٹائز پاکستان سے کٹنی ہے دوسرا اس نے اپنا یہ سٹیپ پا سٹیپ جادو چلا کے اسرائیل کو منظور کرانے کے لیے ٹولرنس پیدا کرنی ہے پاکستان میں اور تیسرا پاکستان کی نیوکلئر سیدھ اسی بات یہ بڑے مشہور آتھر ان کے اپنے امریکہ کے بود جو اس پورے ایجنڈے کو جانتے ہیں اس نے لکھا کہ کیونکہ ان کی عربی کس میں بڑی مدد کر رہی ہے اب دیکھیں یہ جو سفیر ہیں اس کا دل بڑھا ہے بہت تنزانیہ میں معاشی آلات پاکستان کی طرح خراب تھے تو انہوں نے وہاں پر 35 ملین ڈالر بھی دے دی امریکی امداد اس پر میں پھر کس دن بڑی لمبی ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو بتاؤں گا عراق میں بھی یہ سفیر رہا وہاں پوری کی پوری حکومت پاکستان کی انداز کی طرح بدلی آپ دیکھ لیں لورنس افریبیا کی آپ کتاب پڑھیں فلمیں پڑھیں آپ کو ساری لفظ بائی لفظ وہی تاریخ دور آرہے سعودی عرب ترکی کے ساتھ جو انہوں نے کیا اب دیکھیں پاکستان میں آگے تحریک انصاف نے اس پر بڑا سٹرونگ جو رد عمل دیا ہے کلشیری مزاری نے یہ بات کی ہے کہ یہ ان تمام ممالک میں کام کر چکے ہیں جہاں رجیم بدلی ہیں عمران خان کے دور میں روس چین ایران ترکی اور سنٹرل ایشین جو ریاستے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑے مضبوط تھے جو آج ہمیں چاہیے تھے اب شاہ ممود کو بلا کر لا عمل اب چین تہہ کرے گا یہ اب یاد رکھئے گا پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کا امریکہ کی طرف جھکا ہوئے باجوہ صاحب سارے ادھر ہیں اب یہ جتنی محنت عمران خان نے کی وہ ساری ضائع کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ صرف ایک بڑی سادی سی آرمی چیف کی کوشش ہے کہ فیٹ اف کی جو گریہ لسٹ ہے اس میں سے نام نکلیں ہمیں ایک انام مل جائے ہم اس کی ساری شرطیں جو ہم پوری کرنے کو تیار ہیں یہ خود جنرل باجوہ صاحب انشورنز دے رہے ہیں کہ میں سارے سوال جو اٹھے ہیں کیونکہ شوت اصل میں وہی چلا رہے ہیں کام اصل میں کیا ہے کہ عمران خان نے جو دو سال میں تئیس قانون بنائے تئیس مختلف ڈپارٹمنٹس کو ملا کے یہ سارے ایشوز ایک ایک کر کے ختم کیے اب مسئلہ آجتا ہے اصلی جو منی لانڈرنگ ہو رہی آپ سسٹم اور قانون کی ساری بات تھی اب دیکھیں یہ بالکل ایسے کہتے ہیں انگریزی میس کلیر ایز ای ڈے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ان کے خاندان کا نام ہے پورا اسم منی لانڈرنگ کیسز میں کیا فیٹ اف والوں کو یہ نہیں پتا وہ کان میں روٹی ڈالتے ہیں یہ سارے انسٹیٹیوٹ جانتے ہیں کہ بازو مرولنے صرف عمران خان کو اس وقت کیونکہ یہ سارے امریکہ کے آپ کو پتہ ایڈمیسٹرین کے کام کرتے ہیں بلکل اسی طرح جسرہ انہوں نے عرب امرات کے ساتھ کیا اور پھر عرب امرات مجبور ہو کے ابراہم اکارڈ معایدے میں آ گیا اسرائیل کو ماننے پر مجبور ہو گیا اب یہ کسی صورت میں کیونکہ وہ عرب امرات یہ نہیں برداشت کرتا ان کی اکانومی خراب ہو یہ ڈیزاسٹر مان جاتا بہت بڑا ان کے لیے تو انہوں نے یہی کیا اب امران ہن جب وزیراعظم تھے اس نے یہی فون کال نہیں کرتے تھے میٹنگ نہیں کرتے تھے آپ کو پتہ ہے سیکٹری لیول کے بندے بھیج دیتے تھے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ایران چائنہ اور ترکی جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کو بلا رہے ہیں اور یہ فورنل منسٹر نہیں ہے یاد رکھے ایک سیاسی پارٹی کے سوکر لیڈر ہے اب جو ڈانل بلوم نے یہ پورا آفس سنبھال لیا تو ساتھ ہی وہ بابا زمیر والا بھی جاگ گیا ہے آپ دیکھیں کہ اس کے جاگنے کی اس کے ملنے کے بعد یہ وہی شخص ہے جس نے تحریک انصاف کے جو بیس ممبران ہیں ایم این ایز وہ نرف ہوئے تھے ان کا زمیر جگایا تھا اب دیکھ لیں وہ اب اتنی پاور میں ہیں کہ ان کے اوپر کیس نہیں ہونے دے رہے راجہ ریاض جیسا شخص آپ کے پرلیمنٹی افیرز کا چیئر پرسن بنا ہوا ہے اندازہ کریں بارالہ یہ بابا زمیر جگانے والا جو ہے یہ واپس بھی آیا اور اس نے پھر چودری پرویز علیہ سے ملاقات بھی کی کیونکہ جو لیفٹیننٹ جرنل بجٹ پاس کروانا چاہتا تھا پنجاب کا وہ نہیں کروا سکا عمران خان نے مدد سے انکار کر دیا انہوں نے ڈیل دی کہ جی آپ کے سارے کیسز ہو جائیں گے آپ کے پر جتنی افیر ہے اب یاد رکھیں عمران خان کے اوپر بھی دو افیر ہے تو انہوں نے بڑی کوشش کی دھمکیاں بھی لگائیں لیکن وہ تمام معاملات کسی صورت میں عمران خان ماننے کو نہیں تیار ہوئے انہوں نے کہا جی اگلا لانگ مارچ بھی آپ کا ہم ہرڈل نہیں کوئی راستے میں تکاوٹ نہیں ڈالیں گے اب کھل کے کریں انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا عمران خان نے صاف ٹکا جواب دے دیا تو انہوں نے پھر اپنے اصلی جو ماسٹرین کی مالک ہے بابا زمیر والا انہیں بلایا کہ آئیں جی آپ مدد کریں انہوں نے پرویز الائی سے ملاقات کی اور کوشش وہ بھی یہ کر رہے کہ چودر شجاعت پرویز الائی کی صلح کر رہے ہیں آپس میں اندازہ کریں ذرا پنجاب آئی ایس آئی کی جو برگیڈیر راشد ہے اس کو ان چارج آپ کو پتا ہے یہ ہائی کوٹ یہ سارے معاملات جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب اس کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ سارا معاملہ ہینڈل کریں کوٹ میں جو کیسز ہیں کہ سارے کیسز دور کروا دیں کسی طرح تاکہ پی ٹی آئی کے اوپر پریشر بنیں عمران خان بیک ڈاؤن ہو جائے لیکن عمران خان نہیں مانے اب انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا جی کہ مک مکہ ہو چکا ہے غریدہ فاروقی صاحبہ اور ان جیسے لوگوں سے بیانیاں مشہور کروانے ہی کوشش کیجی کہ پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پی ایم کیو کے درمیان مک مکہ ہو گئے عمران خان ان کے ساتھ اس وقت نہیں کھڑا ہوا جو اپنی کرسی بچا سکتا ہے تو اب کھونے کو کیا ہے اب تو صرف پاکستان کو بچانا ہے اور یہ جو ٹاسک ہے ان کے پاس کہ دیکھیں ٹویٹ دے دیں آپ ایک ٹویٹ لگا دیں آپ کہ جی بڑے معاملات سیٹ ہو گئے بلکل اسی طرح جس طرح انہوں نے بھی جی ایو آئی ایف کے بارے میں لگائی کہ جی مولانا فضل ایمان صاحب اور ان کا سندھ میں تحاد ہو گئے پی ٹی آئی کا رکن پریشان ہو گئے سپورٹر ڈسپونٹڈ ہو گئے یار یہ ہو کے آ رہے ہیں ایک طرف ہم ادھر ان کے خلاف ہے وہ سارا جھوٹ نکلا مولانا شہرانی کا جو گروپ ہے وہ جی ایو آئی ایف سے مختلف ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اب دوسری سب سے بڑی میں آپ کو باتتا ہے سراج الدین تیلی بہت بڑے بزنسمن انہوں نے بہت بڑی سازش بے نکاب کی اپنی آواز میں اس سازش کا پیغام آج دنیا سے اٹھا لیے گئے نیوٹرل ہاتھ کر چکے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے براہ راست سراج الدین تیلی نے وجی جنرلوں کا نام لے کر کہا اور اس وقت ہر شخص ان سے ڈرہا ہوا ہے موں نہیں کھولا اس وقت بولنا بھی بڑا مشکل کام بن چکا ہے سراج الدین تیلی بڑا دلیر آدمی نکلے وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں انہوں نے ساری کی ساری سازش بے نکاب کی ہے وہ میری ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے پورا پیغام ان کا میں آپ کو لنک دے دوں گا ضرور چیک کیجئے گا کیونکہ بجٹ کے جو آؤٹ کم جو بتاتے رہے اپنی اس پیغام میں بھی وہ شوکس آفٹر شوکس اب سامنے آ رہے ہیں دکانوں پر ابھی مال پڑا ہوا ہے ظاہر اس پر تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو پتہ جب تک پچھلا مال نکلتا نہیں اور اگلا مال لینے کے لئے دکاندار باہر مارکٹ میں نکلتا نہیں اس وقت تک انہیں اندازہ نہیں ہوگا دس سے پندرہ دن لگتے ہیں یہ سارے معاملات ہیں انہیں اس کے بعد آپ دیکھیں رییکشن کی آتا ہے لوگوں کی طرف سے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی ابھی دیکھیں وہ جیل کا قیدی وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہتا جی میں باہر نہیں جا سکتا کیونکہ مجھے یہاں کا مصد دا لوٹی تو مل رہی ہے باہر تو یہ بھی نہیں ملے گی اور اوپر سے ایسا نکبال صاحب فرماتے ہیں کہ جی چاہے کہ آپ دو کپ کی بجائے ایک کپ کر دیں در تو اس دن سے لگ رہا ہے کہ اگر انہوں کی نظر کسی بلوچ شلوار پر پڑ گی تو یہ نہ کہہ دیں کہ تمام اپنی اپنی شلواروں کا جو آپ کا گھیرہ ہوتا ہے وہ اسے چھوٹا کروالے چھوٹے کپڑے سے شلوار سے لوائیں تاکہ پورے محلے کے کپڑے بانجے حالت اس نوپہ تک یہ چیز آ چکی ہے میڈیا آپ کو یہ چیزیں بتاتا نہیں کیونکہ اس پر بین اشیری مزاری کی کل کانفرنس کسی چینل نہیں دکھائی اب کچھ چینل کو تو بقیدہ طور پر یہ ٹاسک ملا ہوئے کہ آپ نے جو ہے نا گوبر کو بھلوا بنانے اب یہ وہ تمام صحافی آپ کو یاد ہوں گے مہنگائی کا راگ لابتے تھے سارے کے سارے پتہ نہیں نیپال چلے گئے ہیں شاید روس کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی پاکستان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے آپ اندازہ کریں کہ صرف عید کے دنوں میں کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو حکومت نے ملینز ڈالر دے کر الین جی کی ایک شپمنٹ کرائی تاکہ لوگ گرمی میں جب عید منائے تو کہیں جی لوڈ شیڈنگ تو ختم ہوگی ہے اور حکومت تو گالی گلوچ نہ کریں وہی کام آپ کا مفت میں ہو رہا تھا یہ الین جی پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا خرچہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے پانچ ارب ڈالر یہ پانچ ارب ڈالر کہاں سے لائیں گے اسی لئے آپ کو بارہ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوپر سے دیکھیں کہ جو قدرتی گیس کے آپ کے سارے زخائر وہ تقریباً اس وقت جو والوں سارے بند پڑے ہوئے ہیں خاد بنانے والے اس وقت تقریباً ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں ایون کے موبائل فون جو استعمال کرنے والے ٹاور لگے ہیں وہاں پر جو جنریٹر چلتے ہیں وہ بھی اس وقت فیول کے بغیر ہے تو کالکہ اگر آپ کو موبائل فون بھی بند ہو جائے تو آپ نے برا نہیں بنانا آپ نے گھبرانا ہے صرف کیونکہ اندھیروں میں ڈوب جائے تو آپ نے نیوٹرل کو یاد کرنا ہے کیونکہ بجری گیس پیٹرول کھانے کے آپ کے پاس پیسے نہ رہیں تو آپ کریں گے کیا اوپر سے آئی ایم ایف سخت سے سخت شرط انتالیس مہینوں کا یہ منصوبہ ہے چھے ارب ڈالر ٹوٹل دینے ہیں انہوں نے اور عوام کی ہڈیوں میں سے پتہ نہیں گودہ بھی نکالنے کے چکر میں لگے ہیں کہ انہیں باقی ممالک بھی اس کے بعد چھے تھوڑا بہتا مال لگانا شروع کر دیں لیکن فیلحال ایسا مجھے لگ نہیں رہا کہ حالات اس طرف لے کر جانے جا رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ہتھیار نمائش میں رکھ کر بیچنے پڑیں گے کہ یہ لیں جی یہ ہمارے لئے بڑا مشکل ہے قوم کو بچانا ہے اور یہی وہ تین پوائنٹ ایجنڈا ہے جو میں نے شروع میں بتایا اسی لئے بہترین سفیر اس وقت لگایا گیا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ان لوگوں سے جان چھڑائے بڑے دل افشکین کرے دکھی اور افسوس ہوتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے اس کے علاوہ بجائے بولنے کے اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجازے اللہ حافظ